اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ومنین اکرام جستر آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے حقام چل رہے ہیں نماز کے حقام انشاءاللہ تمام تفصیلات کے ساتھ ذکر کریں گے آج ہم ذکر کریں گے کہ آزان و اقامت کی کیا شریح حیثیت ہے نماز کے لئے آزان اور اقامت مستحب ہے مستحب ہے مستحب تاقیدی ہے بہت زیادہ تاقید ہے بہت زیادہ سواب ہے ہر مرد اور عورت پر ہر مرد پر ہر عورت پر چاہے جماعت کے ساتھ ہوں چاہے اکیلی ہوں ہر صورت میں پنجگانہ نماز میں پنجگانہ نماز میں زہر اثر مغرب شاہ اور فجر ان پانچ نمازوں میں آزان اور اقامت کی تاقید ہے مستحب ہے اس کو انجام دینا باقی فرز باقی فرض نمازوں میں آزان اور اقامت نہیں ہے پنجگانہ نماز میں دوسری نماز کے لئے آزان ساکت ہے اگر دو نمازیں اکٹھی ہو جائیں دو نمازیں زہر اور اثر یا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ رہے ہیں تو اگر زہر کے لئے آزان دے دی ہے تو آثر کے لئے آزان کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر مغرب کے لئے آزان ہو گئی ہے تو عشاء کے لئے آزان کی ضرورت نہیں ہے فقط اقامت کہیں گے دوسری نماز کے لئے اور نماز پڑھیں گے دوسری آزان اور اقامت کہاں ساکت ہوتی ہے آزان اور اقامت جہاں ساکت ہو جاتی ہے ہمیں آزان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ تین مورد ہیں پہلا مورد یہ ہے کہ جماعت جس میں ہم آزان اور اقامت ہو چکی ہے اس میں ہمیں الہدہ سے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں چاہے تھوڑا سا لیٹ بھی پہنچتا ہوں جماعت میں شریک ہو جاتا ہوں تو مجھے الہدہ سے آزان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہی جماعت والی آزان و اقامت کافی ہے دوسری صورت آپ مسجد میں جماعت ختم ہے لیکن متفرق نہیں ہوئی اب پہلے ہی پہلی صورت یہ ہے کہ آپ جماعت میں شریک ہو گئے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جماعت میں بھی شریک نہیں ہو سکے آپ مسجد میں آئے ہیں جماعت کی نیت سے آئے ہیں لیکن وہاں جماعت ختم ہو چکی ہے چاہے آپ جماعت کی نیت سے نہیں بھی آئے پھر بھی وہاں جماعت ہوئی ہے جماعت ختم ہو چکی ہے لیکن مومنین ابھی جماعت کی صورت میں آئے یعنی صفو میں بیٹھے ہیں جماعت کی شکل و صورت موجود ہے یعنی یہاں جماعت ہوئی ہے یہ پتہ چل رہا ہے تو وہاں بھی ازان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے ازان و اقامت ساکت ہے کسی دوسرے شخص کی ازان و اقامت سنی چاہے جماعت نہیں کی اس نے کوئی دوسرے شخص آپ مسجد میں ہے دوسرے شخص ازان کہہ رہا تھا اور اس کے بعد آ اس نے اقامت کہی ہے تو اگر آپ نے وہ ازان و اقامت سن لیا تب بھی آپ پر ازان و اقامت ساکت ہو جائے گی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی ازان و اقامت کی شرائط ہیں کوئی شرائط ہے ازان و اقامت کی پہلی تو یہ ہے نیت شروع سے آخر تک نیت کریں گے شروع سے لے کر آخر تک کہ میں آزان کہہ رہا ہوں قربتن اللہ اور اس کے بعد آزان کہیں گے مستحب یہ ہے کہ دونوں کانوں میں انگلیاں رکھیں اور اونچی آواز سے آزان کو بلند آواز سے پڑھیں اور اقامت کو اس سے تھوڑی کم آواز میں اقامت بھی اونچی آواز میں ہو لیکن آزان سے تھوڑی کم آواز میں ہو نیت نیت کے بعد عقل عقل جو ہے جو خدا نہ خواستہ مجنو ہے بے وقوف ہے یعنی بے وقوف مراد مجنو ہے اور اس کا عقل کام نہیں کرتا دیوانہ ہے اس کی آزان و اقامت کافی نہیں ہے ایمان مومن ہو مومن کی آزان و اقامت ہونی چاہیے اگر ایک کافر نے آزان کہی ہے تو آپ پر آزان ساکت نہیں ہوگی اگر ایک کافر نے یا غیر مومن نے آزان کہی ہے منافق نے آزان کہی ہے یا اقامت کہی ہے وہ بھی کافی نہیں ہے ہم پر ساکت نہیں ہوگی ہمیں اپنی آزان و اقامت دینی ہوگی مذکر ہو مذکر سے مراد یہ ہے کہ آزان جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے اس کو تمام لوگ سنتے ہیں تو وہ مذکر ہی یعنی شخص ایک مرد آزان دے گا تو اس کی آزان درست ہے خاتون اگر آزان و اقامت کہے گی تو فقط خواتین کے لئے کہے گی اگر خاتون نے آزان و اقامت کہی ہے اگر مرد نے سن بھی لی ہے تو اس پر ساکت نہیں ہوگی خاتون کی آزان و اقامت فقط خواتین کے لئے کافی ہوگی مرد کی آزان و اقامت جو ہے وہ مرد و خواتین دونوں کے لئے شامل ہوگی مرد کی آزان و اقامت سننے کے بعد مرد پر اور خاتون پر دونوں پر آزان و اقامت ساکت ہو جائے گی ترتیب کے ساتھ پہلے آزان پھر اقامت اسی طرح ترتیب ہوگی تو یہ درست ہے پہلے اقامت کہلیں پھر آزان کہیں تو یہ درست نہیں ہے موالات موالات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی ہے اور اس کے بعد مثلاً کہ چار دفعہ اللہ اکبر آزان میں پھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ آلی ان ولی اللہ اسی طرح موالات کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کا اور اس کے بعد حیالہ صلاح کہہ دیا اور اسی طرح ٹوٹے پھوٹے جملوں میں آزان و اقامت مکمل کی ایسا درست نہیں ہے ترتیب کے ساتھ اور موالات کے ساتھ عربی میں آزان و اقامت عربی میں عربی لہجے میں ادا کرنی ہے اور لہن کو ترک کرنی ہے لہن سے مراد یہ ہے کہ موسیقی کی آواز نہ نکلے ہاں بلند آواز ہو سریلی آواز ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسی آواز نہ نکالیں کہ جو موسیقی کی طرح ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہے اور وقت داخل ہونے کے بعد آزان و اقامت درست ہے مثلا وقت ابھی داخل نہیں ہوا کسی بھی نماز کا اور آپ نے آزان دے دی تو یہ درست نہیں ہے زیوال سے پہلے آپ نے ذہر کی آزان دے دی یہ درست نہیں ہے اور یہ کافی نہیں ہے اسی طرح مغربین کی آپ نے غروب ہونے سے پہلے آزان دے دی یہ بھی کافی نہیں ہے وقت داخل ہونے کے بعد آزان و اقامت کہیں گے تو وہ انجام پائے گی اور اس کے بعد دوسرے شخص پر جس نے سنی ہے اور اس پر آزان و اقامت ساکت ہو جائے گی یہ پنجگانہ نماز میں ہے پنجگانہ نماز یا ان کی قضاء آپ قضاء پڑھ رہے ہیں پنجگانہ نماز کی تو اس میں بھی آپ آزان کہیں گے اور اس کے بعد آپ ہر نماز کے لیے اقامت کہتے جائیں گے تو ایک ہی آزان جو آپ نے کہی ہے وہ کہیں گے